واشنگٹن میں قانون سازوں کی توجہ کا مرکز ہے شمالی کوریا پاکستان کو پانی کی تباہ کن کمی سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا اور امریکہ کے مسلمان بچوں کی کہانی سناتی آمنا's voice اور شروع کرتے ہیں شمالی کوریا سے جس نے آج اپنی فوج کے یوم تاسیس کے موقع پر توپ خانے کے ایک بڑی مشک کی دوسری طرف امریکی عبدوز یو ایس ایس میشیگن جنوبی کوریا میں لنگر انداز ہوئی ہے اسی دوران شمالی کوریا سے متعلق جنوبی کوریا جاپان اور امریکہ کے نمائندوں نے بھی ٹوکیو میں ملاقات کی ہے اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے امان عزت سے جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں سو امان یہ بتائی ہے کہ حالیہ دنوں میں امریکہ کی شمالی کوریا کے مسئلے پر بڑھتی ہوئی تشویش کی وجہ کیا ہے جی ساکب امریکہ کی شمالی کوریا کی جو تنصیبات ہیں خاص طور پر نیوکلئر پروگرام یا نیزائل پروگرام اس پر پہلے ہی تشویش تو پہلے ہی تھی تشویش ماف کیجئے گا لیکن حالیہ دنوں میں کچھ ایسی خفیہ معلومات بھی سامنے آئیں کہ اب ان کی ایسی اہلیت بھی ہے کہ وہ چھے سے سات ہفتوں میں جوری ہتھیار پروڈیوز کر سکتے ہیں جس کے باعث ان اطلاعات کی ویسے تو مصدقہ تحقیق نہیں کی جا سکتی لیکن اس کے باعث وائٹ ہاؤس صدر ٹرمپ کے اوپر ایک دباؤ میں اضافہ ہوا ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس بارے میں کوئی بروقت اور کار آرامد کوئی اقدامات اٹھائیں اور آپ نے بات کی کہ امریکہ میں امریکی صدر پر دباؤ بھی بڑھ رہا ہے امریکی دار حکم واشنگٹن میں اس معاملے میں کچھ غیر معاملی اقدامات دیکھنے میں آ رہے ہیں جیسا کہ وائٹ ہاؤس نے تمام ایک سو سینیٹرز کے لیے بودھ کے روز ایک ایسی بریفنگ کا انتظام کیا ہے جس میں ان تمام معاملات پر گفتگ ہوگی اس کو ایک غیر معاملی اقدام سمجھا جا رہا ہے جس میں جو امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع دونوں کی شرکت متوقع ہے وائٹ ہاؤس کے درجمان شون سپائسر نے اس بارے میں بظاہر تو کوئی بات ڈریکٹلی نہیں کی ہے لیکن ذرائب لاکھ کے مطابق ایوان نمائندگان کی جانب سے بھی ایسی بریفنگ کا مطالبہ سامنے آیا ہے اور امان اس طرح کی بریفنگ یوزیلی کیپٹل بیلڈنگ میں ہوتی ہیں یا سینٹ بیلڈنگز میں ہوتی ہیں وائٹ ہاؤس میں یہ جو بریفنگ ہو رہی ہے اس کی کوئی خاص وجہ کہ وائٹ ہاؤس میں کیوں ہوئی ہے جی بالکل اسے اسی لئے غیر معمولی اقدام کہا جا رہے کیونکہ عام طور پر وائٹ ہاؤس کا ایوان نمائندگان یا سینٹ میں جا کر کسی بھی سیکیورٹی کے معاملے پر بریفنگ کرنا تو کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں لیکن جو ذرائب لاکھ کے مطابق جو بات سامنے آئی ہے اس میں اس میٹنگ کے جو کانٹنٹس ہیں اور اس میں جو خفیہ معلومات جہوری ہتھیاروں کے حوالے سے شمالی کوریا کی اہلیت کے حوالے سے سامنے آئی ہے کہا جا جا رہا ہے کہ شاید ان کانٹنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ یہ بریفنگ اس دفعہ تمام سینٹروں کو وائٹ ہاؤس میں بلا کر دی جائے بہت شکریہ امان ہمیں کیپنیل سے تھے اس بارے میں اپ ڈیٹس دینے کا اور شمالی کوریا کے لیے امریکہ کی پولیسی کے علاوہ امریکی انتخابات میں روس کی ممکنہ دخل اندازی کی تحقیقات صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی صدارت کے پہلے سو دنوں کی کارکردگی پر بڑی حد تک چھائی نظر آتی ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور کانگرس کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالوں میں ایک یہ بھی ہے کہ کیا ٹرمپ انتظامیاں اس مبینہ دخل اندازی میں موسکو کے ساتھ ملی ہوئی تھی دو ہزار سولہ کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات کرنے والے امریکی قانون سازوں کے لیے دس جنوری ان تحقیقات کا پہلا دن تھا اس روز ٹاپ امریکی انٹیلیجنس آفیشلز نے امریکی عوامی نمائندوں کو روسی مداخلت کے بارے میں اپنی معلومات سے آگاہ کیا ہم اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ صدر پوٹن نے دو ہزار سولہ کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کیلئے بقاعدہ ایک مہم چلانے کا حکم دیا اس کا مقصد امریکی جمہوری نظام میں عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا اور ہلری کلنٹن کو بدنام کر کے ان کی کامیابی کے امکان کو نقصان پہنچانا تھا لیکن اہم سوالات کے جوابات جاننا ابھی باقی ہے جیسے یہ کہ آخر روس انتخابات کو کس طرح سے متاثر کرنا چاہتا تھا کیا ماسکو اور ٹرمپ کے ساتھیوں کے درمیان کوئی گٹ جوڑ تھی اور کیا واقعی کوئی اس جرم سرزد ہوا یہ سوالات تحقیقات کے لیے قائم کی گئی کانگریشنل کمیٹی اور امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کی تحقیقات کا مرکز ہیں ماسکو نے ان انظامات سے انکار کیا ہے اور ٹرمپ نے روسی مداخلت کو جھوٹ کہا ہے لیکن ماضی کی سیاسی تحقیقات سے منسلک رہ چکنے والوں کے خیال میں معاملہ خاصا سنجیدہ ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ ہیکنگ معلومات کی چوری کی کوششوں کی ٹیکنیکس کے لیے ہمارے اور دنیا بھر کے سیاسی نظاموں کی کمزوریوں کو سامنے لاتا ہے امریکی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی ان کئی پینلز میں سے ایک ہے جنہوں نے روسی مداخلت کا جائزہ لیا ہے اس کے چیئرمن نے امریکی ایوان زیرین یا ہاؤس میں اپنے ہم منصب کے ان تحقیقات سے اپنے آپ کو الگ کر لینے کے بعد اس معاملے کی غیر جانبدار تحقیقات کا وعدہ کیا ہے اس وقت کمیٹی کے سٹافرز ہزاروں دستاویزات کا جائزہ لے رہے ہیں اور کم از کم بیس گواہوں کے انٹرویوز کی جانے کا منصوبہ ہے پچھلے ماہ ایف بی آئی کے چیف نے ایسی تحقیقات پر عموماً لگ سکنے والے وقت کا یہ جواب دیا اس میں عموماً کوئی وقت نہیں ہوتا یہ اندازہ لگانا مشکل بلکہ ناممکن ہے تاہم ماضی کے ایک بڑے سیاسی سکینڈل کی تحقیقات سے منسلک رہ چکنے والے بین ونیسٹے کہتے ہیں کہ تحقیقات اگلے سال تک جاری رہ سکتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا انحصار گواہوں کی جانب سے تعاون پر بھی ہے اس کے مقابلے میں انیس سو ستر کے عوائل میں ہونے والی وارٹر گیٹ انکوائری میں دو سال لگے تھے جبکہ ایران تحقیقات چار سال تک جاری رہی تھی اور امریکہ سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آئے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر جہاں اس وقت آپ بھارت کے ذریعہ انتظام کشمیر کی صورتحال کے بارے میں اپ ڈیٹس پڑھ سکتے ہیں اور چین کی ایک آفشار کا پانی پیلے سے سفید ہو گیا یہ اور پیشتے کچھ اور گھنٹوں کے دران دنیا بھر میں پیش آنے والے پاس دلچسپ اور اہم وقتیات کی انکشلہ کا یہ دیکھتے ہیں ورلڈ ویو میں سابق امریکی صدر براک اوباما نے اپنی صدارت کے بعد پہلی بار ایک عبامی تقریب میں شرکت کی ینیورسٹی اف شکاگو میں نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر عام لوگ مل جل کر کام کریں تو غیر معاملی تبدیلی لائے جا سکتی ہے ایراکی فوج نے موسل کے مغربی علاقے کا بڑا حصہ دائش سے خالی کرا لیا ہے ایراکی فوج جنوری میں مشرقی موسل سے دائش کا مکمل خاتمہ کرنے کا اعلان کر چکی ہے چند روز قبل ایک افغان ملٹری بیس پر حملے کے بعد امریکی فوجی حکام بروس کی جانب سے تالبان کو مبینہ مدد کی رپورٹس کی تردید نہیں کر رہے ہیں افغانستان میں بن لقوامی بردیہ فاج کے سربراہ جنرل جان نکلسن کے مطابق انہیں اس مدد کے بارے میں اطلاعات موصول ہوتی رہی ہیں چین نے پیلے دریا کے نام سے جانے والے دریا میں گرتی بھوکو آبشار کا پانی پیلے سے شفاف رنگ کا ہو گیا جسے دیکھنے کے لیے سیاہوں کی بڑی تعداد موجود تھی یلو ریور چین کا دوسرا بڑا دریا ہے اور اب چلتے ہیں پاکستان جس کے لیے یورپی یونین اور اقوم میں متحدہ کے دفتر بڑائے منشیہ تجرائم نے ملک میں نظام انصاف کو مضبوط بنانے کے لیے تین سالہ منصوبے کا آغاز کیا ہے اس کے تحت تفتیش اور جائے وقوع سے ثبوت جمع کرنے کے عمل کو بہتر بنانے میں مدد دی جائے گی اگرچہ یورپی یونین پاکستان میں ملٹری کوٹس کے قیام پر انسانی حقوق کے نکتہ نظر سے تنقید کرتی رہی ہے تاہم پاکستان کے لیے یورپی یونین کے صفیر کا کہنا ہے کہ ایک خاص مقصد کے حصول تک ملٹری کوٹس کی ضرورت رہے گی پاکستان میں دہشتگردی کی کیسز سے نمٹنے کے لیے مضبوط عدالتی نظام نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ ملٹری کوٹس کے نظام میں دو سال کی توصیح کی یہ ایک وجہ ہے حکومت اس وقت اپنے عدالتی نظام کو اتنا مضبوط نہیں سمجھتی کہ یہ ملٹری کوٹس کی جگہ لے سکیں اس لیے ہم حکومت پاکستان کی مدد کر رہے ہیں ہم قانون کی حکمرانی کے ایک پروجیکٹ میں بھی پاکستان کی مدد کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ دو سال بعد سیویلین عدالتیں ملٹری عدالتوں کی جگہ لے لیں گی اور ستر لاکھ یورو مالیت کے اس منصوبے میں سوہ خیبر پختون خواہ میں دہشتگردی کے مقدمات پر خاص توجہ دی جائے گی دہشتگردی جقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اس وقت بہت سے ماہرین ایک اور ایشو کو دہشتگردی سے بھی بڑا قرار دے رہے ہیں اور وہ ہے پاکستان سمیں دنیا کے کئی ملکوں میں پانی کی کمی کا مسئلہ کسی زمانے میں پاکستان پانی کے وسائل سے مالا مال تھا لیکن آبادی میں اضافے اور آبی وسائل کے تحفظ پر توجہ نہ دینے کے سبب آج پاکستان پانی کی شدید قلدت کے دہانے پر کھڑا ہے حالات اس مقام تک کیسے پہنچے آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں پرانے وقتوں میں روزمرہ کے استعمال کے لیے بہت مجبوری کے حالات میں ہی دمین کھوڑ کر پانی نکالا جاتا تھا لیکن اب یہ ایک معمول کی بات ہے خاص کر پاکستان کے بڑے شہروں جیسے کہ تعلقومت اسلام آباد میں پاکستان کو پانی کی شدید قلدت کا سامنا ہے ماہرین کے مطابق یہ صورتحال تباہ کن ہے وہ ملک جو انیس سو سنتالیس میں پانی کے وسائل سے مالا مال تھا اب پانی کا حصول اس کا ایک اہم مسئلہ ہے اس مسئلے کی ایک سنگین وجہ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے جو اب انیس کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہے بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ غذا کی ضرورتیں بھی بڑھ گئی ہیں پاکستان میں موجود پانی کے زخائر کا نوے فیصد سے زیادہ حصہ زراعت میں استعمال ہوتا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان میں پیدا ہونے والی فصلیں جیسے کہ گنتم چاول اور گنے کے لیے پانی بہت وافر مقدار میں استعمال ہوتا ہے جو ملکی معیشت کے لیے نقصان کا باعث ہے پاکستان میں گنہ اگانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ گنے کی فصل اگانے میں حد سے زیادہ پانی کا استعمال ہوتا ہے اور بدلے میں شکر کی جو مقدار ہمیں گنے کے ایک لیٹر رس سے ملتی ہے اس کا تناسب دنیا میں سب سے کم ہے پاکستان میں آپاشی کا نظام بھی درست نہیں زراعت کے لیے جو پانی فراہم کیا جاتا ہے اس کا چالیس فیصد حصہ فصلوں تک پہنچنے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کئی دہائیوں سے ملک میں پانی کی کمی پورا کرنے کے لیے کوئی اقدامات بھی نہیں اٹھائے گئے پورے سال میں 145 ملین ایکر فیٹ پانی ویلیبل ہے ہمارے ریورز میں ایسٹرین ویسٹرین دونوں ریورز میں اس کا سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ پانی آپ کے صرف مونسون کے ستر دنوں میں آتا ہے جولائی اگست اور دس دن سپٹیمبر کے اب اگر آپ پانی اس پانی کو کیری اوور نہیں کریں گے پاکستان میں پانی محفوظ کرنے کی موجودہ گنجائش پانی کے زخائر کی تہمیں مٹی بھرنے کے باعث کم ہو رہی ہے چنانچہ کسان اور دوسرے لوگ اپنی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زمین کھوڑ کر پانی نکال رہے ہیں جس کی وجہ سے زمین میں پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے جو آگے چل کر شدید مسائل پیدا کر سکتی ہے زیادہ تر ماہرین جن میں حکومتی اداروں میں کام کرنے والے بھی شامل ہیں کا ماننا ہے کہ یہ مسئلہ یقیناً آگے چل کر تباہی کا باعث بنے گا لیکن ایسا لگتا ہے جسے پانی کی کمی کے مسئلے کو حل کرنا حکومت کی ترجیح نہیں ہے اور پانی کی کمی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو کتنی جلدی کون سے اہم اقنامات کرنے ہوں گے اس بارے میں بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں واشنگٹن کے تحقیق کی ادارہ ولسن سینٹر کے جنوبی اشای امور کے مہر ہے michael welcome to view 360 my first question would be where should pakistan start fixing this problem well the first step is to build awareness it's impossible for people to change their water usage methods it's impossible for them to conserve more if they don't know that there's a problem to start with that's the first step secondly the government needs to take ownership of this problem the government is aware of the water problem it acknowledges it it talks about it but it doesn't really do anything on major so it needs to assert it as a major priority and finally the government needs to undertake policies that incentivize pakistanis to use water more judiciously so that could involve subsidizing more water saving irrigation techniques like drip irrigation it could involve subsidizing less water intensive crops there's a lot of production of sugar which uses a lot of water right and that's exactly what they had mentioned in the report too that sugarcane is not probably the best crop for pakistan so michael ka kehnaa hii ke sabse pahle to aaga hii pahla hii so that people can understand how much the problem is کہ Pakistan is one of the most climate vulnerable countries in the world. I mean, Pakistan depends on waters from the Indus River's tributaries. They all flow from the glaciers of the western Himalayas. And these are glaciers that have melted at incredibly large rates. And there's some disagreement in the literature as to how much. But it's significant. And it's important to highlight that Pakistan is so dependent on the Indus River and its tributaries. If climate change contributes to glacier melt that makes that water less plentiful, پاکستان's water shortages are going to become even more serious حوالے سے پاکستان ان ممالک میں ہے جو اس کا سب سے زیادہ کے لیجے کے نقصان اٹھا سکیں گے اور مایکل what i want to know is are there any success stories that پاکستان can learn from well i mean certainly there are always success stories including in in pakistan there have been efforts to develop small scale dams which avoid the problems of large dams which are expensive and can cause environmental problems this allows pakistan to be more judicious in terms of how it draws on water bodies so small dams are significant there also have been efforts including in rural areas to use the media including radio to highlight water shortages and i've been very impressed there have been some programs that target women and girls in terms of how they should try to prioritize water usage in the family and i want to quickly ask you this one last question could this be a foreign policy and global security issue for pakistan briefly well absolutely i mean the water shortage in pakistan make it more likely it's going to come into conflict with india because it accuses india of stealing water and preventing it from flowing downstream it could be a stability issue great so just to let our viewers know michael کا کہنا یہ ہے کہ pakistan ایک تو چھوٹے ڈیم بنا کے فائدہ حاصل کر سکتا ہے اس مسئلے کی شدت میں کچھ کمی لاسکتا ہے دوسرا michael کا یہ کہنا تھا کہ دہی علاقوں میں انہوں نے دیکھا ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں آگئی پھیلائی گئی اور خاص طور پر بچیوں اور خواتین میں اس حوالے سے جو آگئی پھیلائی گئی ہے اس سے کچھ اچھے نتائج سامنے آئے ہیں اور جہاں تک خارجہ پالیسی کا تعلق ہے تو michael کی رائے میں یہ پاکستان کے لیے پانی کی کمی کا جو مسئلہ ہے وہ یقیناً خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں یہ بھی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ مزید کہہ لیجے کہ تناؤں کا سبب بندہ رہا ہے so thank you very much Michael Kugelman for your insight we really appreciate this and for now we are going to take a look at a really awesome promo and then we'll go back to ساکر اببہ جیسے کرونوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں چاہے وہ دفتر میں ہو یا کھیتوں میں سڑکے ہوں بارڈرز کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے جب پورا ملک ہے خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں we are almost there but not there yet لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی view 360 صرف آج نیوز پر view 360 ہر روز شام ساڑھے ساتھ بجے آج نیوز پر اور دنیا بھر میں آج ورلڈ ملیریا ڈے بھی منایا جا رہا ہے اگرچہ دنیا کے بیشتر حصوں میں اس بیماری پر کابو پا لیا گیا ہے تاہم اب بھی یہ جان لیوہ ترین امراض میں شمار ہوتا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کے متازہ ترین رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں سال 2015 میں سوا چار لاکھ سے زائد افراد اس مرض کے باعث موت کے موں میں چلے گئے جبکہ اس دوران دنیا بھر میں ملیریا کے بیس کروڑ سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں جن میں سے نوے فیصد ایفریکہ میں تھے اس کے علاوہ جنوب مشرقی ایشیا اور بہرہ روم کے مشرق میں آباد علاقوں میں یہ مرض سب سے زیادہ نظر آیا ان میں پاکستان بھی شامل ہے جہاں ملیریا کے پندرہ لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ڈیو ایچ او کے مطابق ملیریا کے خاتمے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں انٹی ملیریا اور مچھر مار عدویات کے خلاف جرسیم اور مچھروں کی بڑھتے ہوئی مدافعت اس کے لیے آئندہ دو سال کے دوران افریقی بیمالک کینیا گھانا اور ملاوی میں نئی ویکسنز کا تجربہ بھی شروع کیا جا رہا ہے اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ایڈوکیشن سیگمنٹ کا جو لے کر آتی ہیں ہماری ساتھی نیلو فر بغل جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سٹوڈیو میں نیلو فر کیا لے کر آئی ہے آج آپ جی آج میں ایڈوکیشن سیگمنٹ میں لے کر آئی ہوں ایک کتاب جو بچوں اور خاص طور پر طالب علموں کو سکھاتی ہے جو آج کل بہت سے بڑوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے اور وہ ہے مل جل کر رہنا امریکہ میں پچھلے تقریباً ڈیٹھ سال کے دوران نسل پرستی کی بنیاد پر ہونے والے حملوں میں یہاں کی اقلیتی کمیونٹیز کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے ایسے میں ایک پاکستانی امریکن مصنفہ ہینہ خان کا ناویل شائع ہوا ہے جو کہانی ہے امریکہ میں پروان چڑھنے والی ایک مسلمان بچی کی آئیے دیکھتے ہیں امریکی ریاست میری لینڈ کی ایک لائبریری میں پاکستانی امریکی مصنفہ ہینہ خان اپنے ناویل آمینہ زوائس سے کچھ حصے پڑھ کر سنا رہی ہیں آمینہ زوائس چھٹی جماعت کی ایک طالبہ کی کہانی ہے جو ریاست ویسکونس شہر ملواقی میں رہتی ہے یہ ناویل دس سال سے بارہ سال کے عمر کی بچوں کے لیے ہے ناویل کا کردار آمنا ایک پاکستانی امریکی ہے اسے ایسے چلنجز کا سامنا ہے جو ہینہ کو بھی اس عمر میں پیش آئے بلکہ شاید ہر تاریخ وطن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بچوں کو پیش آتے ہیں جیسے خود سے مختلف ثقافتی اور مذہبی پس منظر رکھنے والے طلبہ کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا اور سکول میں اپنی جگہ بنانا اس کتاب کو کوئی بھی تاریخ وطن اپنے کلچر یا بیک گراؤن سے جوڑ سکتا ہے اور اسے سمجھ سکتا ہے یا خود کو اس میں دیکھ سکتا ہے ایک سا ساتھ آمنہ ایک امریکی مسلمان ہے اس کی کہانی آپ کو اس کی کمیونٹی میں لے کر جاتی ہے اس کے دوست مختلف پس منظر رکھنے والے ہیں اس کتاب میں پاکستانی ثقافت اور روایات کی باتیں بھی ہیں کارین کو اس نوویل میں صرف اپنا آپ ہی نہیں بلکہ آج کے امریکہ کا سیاسی اور سماجی ماحول بھی نظر آتا ہے ہینہ کا کہنا ہے کہ آج کے ماحول میں طالبلموں کو ایک مخلوط معاشرے میں ایک ساتھ رہنے کی بنیادی تعلیم دینا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے ایک امریکی مسلمان کی حیثیت سے یہ چیلنج سے بھرپور وقت ہے جب بہت سے منفی بیانات اور تکلیف دے واقعہ سامنے آ رہے ہیں یہ بہت افسوسناک ہے جب آپ اس کتاب کے ذریعے بچوں کو آمنہ جیسے کردار سے متعارف کرائیں گے تو وہ اسے جانیں گے اور ایک دوست کی نظر سے دیکھیں گے امید ہے کہ اس سے مسلمانوں کے بارے میں منفی نظریات دور کرنے میں مدد ملے گی ہینہ خان کا اپنا بچپن بھی آمنہ سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا ان کے والدین پچاس کی دہائی میں امریکی ریاست میری لینڈ میں آباد ہوئے مجھے اس طرح کی کہانیاں لکھنے کا خیال اس لیے بھی آیا کیونکہ میں نے بچوں کے لیے ایسی کوئی کتاب نہیں دیکھی تھی جس میں میں خود کو دیکھ سکتی یا خود سے جوڑ سکتی جس میں کوئی پاکستانی یا مسلمان کردار ہوتا اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں بچوں کے لیے ایسی کتابیں لکھوں جس میں وہ خود کو دیکھ سکیں یا اسے خود سے جوڑ سکیں مصنفہ ہنہ خان کا کہنا ہے کہ لائبریرینز اور ایجوکیٹرز ان کی اس کتاب کو مسلمانوں کے بارے میں جاننے اور ان کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرنے کے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ وہ اپنی اس کتاب کو سکولوں میں بھی لے کر جانا چاہتی ہیں تاکہ کلاس روم میں اس پر تبادلے خیال ہو سکے اور آمنہ کی زبان سے ہنہ خان جو کہنا چاہ رہی ہیں اسے بچے تو ضرور سمجھ رہے ہیں میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ میری ہی کہانی ہے میرے لئے انتظار کرنا مشکل ہے کہ یہ جانوں کے آگے کیا ہوا ہنہ نے اس سے پہلے بھی بچوں کے لئے کتابیں لکھی ہیں اور کتابوں کی ایک نئی سیریز زید سلیم پر بھی کام کر رہی ہیں وہ امید کرتی ہیں کہ اس سے تاریکین وطن اور خاص طور سے مسلمانوں کے متعلق لوگوں کی رائے میں مضبط تبدیلی آئے گی اور ہنہ خان کی کتابیں نائٹ آف تی مون اور اس رمضان کیورس جارج اور مسلم بک آف کلرز انٹرنیٹ کے علاوہ پاکستان کے بڑے بڑے بک سٹورز پر بھی دستیاب ہے بہت شکریہ نیلو فر یہ تھا اس ہفتے کا ایڈوکیشن سیگمنٹ بسے اس آ کے بب میں ایک بہتی ڈفرنٹ کچھ سائی فائی قسم کے ٹاپک کی طرف جانے لگی ہوں ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے اس کا اندازہ ہمارے گھر والے تو ہماری شکل دیکھے لگا لیتے ہیں لیکن جو بتائیں کیا آپ چاہیں گے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی آپ کا دماغ پڑھ لے مجھے تو لگتا ہے کہ آپ پالنڈی میرا دماغ پڑھ چکی تھی کیونکہ آپ نے میری ٹائے کے کلر کا سوٹ پڑھ گئے لیکن اس سے زیادہ ایڈوکی ہم اس سے زیادہ ایفورٹ کر سکتے ہیں کیلیفورنی کے کمپنی کاسپ نینو ٹیکنالوجیز ہمارے دماغوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنے پر کام کر رہی ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ چوہوں میں تو اس کا کامیاب تجربہ ہو چکا ہے تو اب باری ہے انسانوں کی لیکن وہی بات ہے کہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہماری سوچیں بھی اگر کوئی پڑھنے لگ گیا تو کہیں ہمارا دماغ تو نہیں کنٹرول کرنے لگ جائے گا وہ سائی فائی قسم کی مائنڈ کنٹرول موویز ریالٹی بن جائیں گے بالکل اور جیسے ٹیلیپیتھی اور ٹیلی کانیٹک چیزیں یہ موویز بھی آتی رہی ہے اور اب لگتا ہے کہ یہ حقیقت کی طرف آ رہی ہے حقیقت بننے لگی ہے اور کچھ سکیری بھی ہے اور سٹاک ہوم میں سویڈن میں میں نے ابھی حال ہی میں دیکھا کہ لوگ چپ انسرٹ کر آ رہے ہیں اپنی کلائی میں جو کہ ان کو کہلے کہ پرائیوٹ ایکسس دیتی ہے ان کی بلڈنگ میں ان کی ڈیفرنٹ اپلائنسز آن میں بائٹ آئی رون ٹھنگ کہ میں اتنا زیادہ کنٹر رہنا چاہوں گے مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ہونا چاہیے لیکن یہ تھا آج کا بیو ٹری سکسٹی آپ کی فیڈبیک کا ہمیں رہے گا انتظار بلکل اور یہ فیڈبیک آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں فیس بک ڈاٹ کام سلیش بیو اے اردو کے پیج پر وہاں آئیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ اس شو میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں کالیسی جگہ اسی وقت آپ سے پھر ملیں گے سب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی